بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری وجسر لی امری وحلول عقدة تم مللسانی یا قہو قولی رب زد علمہ میں اب جو سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایڈیوکیشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں اس پر جو ہے نا ہم لیسننگ جو مٹریل ہے خاص طور پر عربی کو سننے کے لیے عربی کو سنن کر اور سمجھنا تو اس کا بھی مٹریل ہم اپلوڈ کر رہے ہیں پاڈکاسٹ کے طور پر تو انشاءاللہ جو ہے آج یہ مٹریل تھوڑا سا ہے تین چار منٹ کا کلپ ہے یہ اور کورونا کے تعلق سے شیخ جو امام حرم ہے شیخ عبد رامانہ ستیز حفیظ اللہ ان کی کچھ نصیحت اور وسیعت ہے تھوڑا سا اس کو سنتے ہیں اور آپ سنیے اس کو سمجھنی کوشش کیجئے میں نے جو ہے آپ کے لیے اس کا جو ہے وہ بھی ڈال دیا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ یہاں پر میں نے سبٹائٹلز اس کے کیپشنز بھی میں نے ٹائپ کر کے آپ کے لیے ڈالے ہوئے ہیں تاکہ آپ جو نا اس کو سنے بھی اور پڑے بھی اور انشاءاللہ میں اس کو جو نا ایکسپلین بھی کرتا ہوں اس کو انشاءاللہ آپ سننے پہلے اس کو پھر اس کو انشاءاللہ ہم سمجھنی کوشش کریں گے دیکھتے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن اخی المسلم تعلم حفظك الله ما اصاب العالم وما اجتاحا الانسانية ولم تخلو منه ايضا بلادنا حرسها الله من انتشار هذه الجائحة وهذا الوباء وهو فيروس كورونا ولا شك انه ابتلاء امتحان من الله تبارك وتعالى وواجبنا الصبر والاحتساب والسمع والطاعة لولاة الامر حفظهم الله فيما يتخذونه من اجراءات احترازية وتدابير وقائية ولا شك ان ما قامت به المملكة العربية السعودية من الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية امر يجب علينا ان نلتزم به ومن اهم ما ينبغي الالتزام به البقاء في المنزل والقرار في البيوت اعلم اخي المسلم ان الالتزام في البيوت والبقاء فيها وقت انتشار هذا الفيروس من اهم الاسلحة التي تدفع عنا باذن الله وعن بلادنا انتشار هذه الاوبئة وهذه الامراض الفتاكة واجبنا ان نتعاون مع اولاة الامر وان نلتزم ونتقيد بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لان من مقاصد شريعتنا حفظ النفس وحفظ الروح وحفظ البدن وكل هذه الاجراءات انما هي لمصلحتك ولمصلحة وطنك ولمصلحة بلدك حمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل وباء ومكروه وابشروا وتفائلوا وأملوا واحذروا القلق والجزع والفزع والاضطراب وتأكدوا من مصادر تلقي المعلومات والحذر من الشائعات المغرضة والافتراءات الكاذبة واخذوا الامر من مصادره الموثوقة كالجهات الامنية وكوزارة الصحة والجهات ذات العلاقة حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والرباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وكورونا وسيء الأسقام يا ذا الجلال والإكرام تحصنا بالله الذي لا إله إلاه واعتصمنا بذي الملك والملكوت والعزة والجبروت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت جيسا کہ هم دیکھ رہے ہیں یہاں پر شیخ صاحب نے فرمایا ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ دیکھئے گا پہلے تھوڑا سا اس کو دیکھئے گا یہاں پر ہم نے جو ہے دیکھئے گا شیخ صاحب نے فرمایا کہ اخی المسلم آپ جو ہے نا عربی اس سے جو ہے نا عربی بھی سن سکیں گے عربی سمجھ سکیں گے اور عربی کے ریڈنگ بھی آئے گئے آپ کو انشاءاللہ یہ میں نے آپ کے لئے ایک اپشن ٹائپ کر کے لگائے ہوئے اس میں سب ٹائٹلز دیکھئے اس کو سمجھتے ہیں اخی المسلم اخی کا مطلب ہے بھائی اخی المسلم میرے مسلم بھائی تو یہ جہاں نا یہ جو حصیت اور نصیت ہے یہ ہم سب کے لئے جو لوگ بیرن میں ہیں وہ جو سعودیہ میں ہیں ان کے لئے جو لوگ انڈیا پاکستان میں ان کے لئے کہ کورونا کے جسولتیں پوری دنیا میں ہیں یہ نصیت سبی کے لئے انشاءاللہ اس مسئلت پر ہم عمل کریں گے سننے کے بعد اور ہمارا جو مقصد ہے اس سے عربی سیکھنا ہے اصل میں تو بہرحال نصیت بھی ہے اور عربی بھی ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اخی المسلم تعلم حفظك اللہ ما اصفاب العالم ومشتاح الانسانیہ ولم تخلو منہو ایضا بلادنا حر صلی اللہ من انتشار هذه الجائحة وہذا الوباء وہو فیروس کورونا شیخ صاحب نے فرمایا کہ مسلمان بھائیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں تعلم کا مطلب تم جانتے ہو حفظك اللہ اللہ تعالی آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے فرمایا کہ ما اصفاب العالم تعلمو ما اصفاب العالم آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جو مصیبت آئی ہوئی ہے جو پریشانی ہے ومجتاح الانسانیہ اجتاحہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی جو ہے نا مہنک پریشانی آ جانا کوئی ڈیزیسٹر ہو جانا کوئی جو ہے نا کوئی افسوسناک جو ہے نا حادثہ ہو جانا تو جائحہ عربی میں کہتے ہیں ڈیزیسٹر کو جو نیچرل جو کلمٹی ہوتی ہے یا ڈیزیسٹر ہوتا ہے یا آسمان سے جو آفت آتی ہے اس کو جائحہ کہتے ہیں اور اس کو جتاحہ کا مطلب جو ہے نا آسمانی کو یہ آفت آ پڑنا اس کو کہتے ہیں شتاحہ تو فرمایا کہ تعلم ما اصواب العالم وما شتاح الانسانیہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو اس وقت مصیبت آئی بھی ہے اور اس وقت پوری انسانیت پر جو ہے نا آفت آسمان کی طرف سے جو آفت آ پڑی ہے تو آسمانی آفت جو آ گئی ہے ولم تخلو منہو خلا یخلو کا مطلب خالی ہونا ہے نا ولم تخلو منہو ایضا بلادنا اور اس پریشانی سے خود ہمارا ملک یعنی سعودی عربی جو خالی نہیں ہے اس سے جو ہے نا بچ نہیں سکا ہے خلا یخلو کا مطلب خالی ہونا ولم تخلو منہو ایضا بلادنا بلد کی جمع بلاد ولم تخلو منہو ایضا بلادنا ایضا کا مطلب بھی ولم تخلو ایضا بلادنا اور اس سے ہمارا ملک بھی محفوظ نہیں رہ سکا اس سے ہمارا ملک بھی بچ نہیں سکا تو چاہے سعودیہ ہو چاہے بہرین کی صورتحال ہو چاہے انڈیا اور پاکستان کی صورتحال ہو آپ جو نا کوئی ملک اس سے محفوظ نہیں ہے تو یہ کہانی صرف سعودیہ کی نہیں ہماری سب کی ہے میری اور آپ کی ہے یہ تو فرمایا کہ حرصہ اللہ دعا فرمایا کہ اللہ بلاد الحرمین کی حفاظت فرمایا حرصہ یا حرصہ مطلب ہوتا ہے حفاظت فرمانا حفاظت کرنا اسے حارس ہوتا ہے ووچبین کو عربی میں حارس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اصافت و پریشانی سے ہمارا ملک بھی نہیں بچ سکا ہے اللہ اس کی حفاظ فرمایا تو کیا فرمایا فرمایا کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو مصیبت آ پڑی ہے اور وہ کیا ہے مصیبت یہ جو آسمانی آفت آ پڑی ہے وہ حاضر وابا اور یہ جو وفا جو آ پڑی ہے جو اپیڈیمک جس کو ہم کہتے ہیں اپیڈیمک وابائی بیماری وہ ہو فیروز کورونا اور وہ کونسی بیماری ہے جو دیزیسٹر آیا ہوا ہے جو آسمانی آفت آئی ہے وہ جو ہے نا کورونا وائرس ہے کوویڈ نائنٹین تو یہ فرمایا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پوری دنیا کے اندر ہو ساری انسانیت پر یہ آفت آپ پڑی ہیں اور اس آفت کا نام ہے کورونا تو اس کے بعد کیا فرمایا دیکھتے ہیں اخی المسلم تعلم حفظك اللہ ما اونا و لا شک انہو ابتلاعون امتحان اب یہ فرما رہے ہیں شاید صاحب کہ و لا شک انہو ابتلاعون وامتحان من اللہ تبارک و تعالی و لا شک اور اس میں کوئی شک نہیں ہے there is no doubt no doubt that انہو ابتلاعون وامتحانون کہ یہ ایک آزمائی شئی ہے کہ امتحان ہے ٹرائل ہے ٹریبولیشن ہے یہ من اللہ تبارک و تعالی تو فرمایا کہ و لا شک انہو ابتلاعون وامتحانون من اللہ تبارک و تعالی کہ یہ جو پریشانی ہیں کورونا وائرس کے شکل میں جو ہم پر آفتہ پڑی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے نا ابتلاع ہے آزمائی شئی ہے اور ہمارا یہ امتحان ہے ابتلاع کہتے ہیں آزمائی شئی ہے جیسے قرآن فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ ہم ضرور بھی ضرور آزمائی نہیں تمہیں بِالْخَوْفِ وَالْجُوعِ خوف کے ذریعے سے بھوک کے ذریعے سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْمُوَالِ وَالْأَنفُسِ بَالْثَمَارَاتِ تو بیرحال تو ابتلاع کا مطلب ہوتا ہے پریشانی ہے آزمائیش اس کے بعد دیکھتے ہیں اب اس کے بعد فرمایا کہ وَاجِبُنَا الصَّبْرُ کیا فرمایا شخص صاحب نے فرمایا کہ وَاجِبُنَا الصَّبْرُ وَالْإِحْتَسَابُ وَالْسَّمْعُ وَالطَعَةُ لِوْلَاتِ الْأَمْرِ تو لہٰذا آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے واجبن کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری ٹھیک ہے رسپونسیبیلیٹی تو آج ہماری ذمہ داری ہے ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے کیا کہ کہ ہم صبر کریں سب سے پہلے اس پریشانی پر تکلیف پر آدمائی پر اور یہ پریشانی یوں ہی نہیں ہے اس کے ادر ہمارے لئے عجر اور ثواب بھی ہے تو احتساب کا مطلب ہوتا ہے عجر اور ثواب کی نیت کرنا اس میں تو ہم پر جو پریشانی آئی ہے اس میں صبر کریں اور یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں عجر اور ثواب بھی دیں گے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان پر جو بھی آفت و پریشانی آتی ہے اللہ تعالی اس کے اندر عجر بھی رکھتے ہیں سواب بھی حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اگر انسان کو مسلمان کو مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو عجر دیتے ہیں تو فرمایا ہے کہ اور جو ہے نا جو ہمارے جو ذمہ دار ہیں ولی عمر ولی کی جمعہ ولی ہم کہتے ہیں ولی کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارا سرپرست ہے خاص طور پر جو حکمرہ ہیں ہمارے جو رولرز ہیں تو ان کو ولی العمر کہتے ہیں عربی میں ولی کی جمعہ ولات تو فرمایا ہے اور ہمارے جو رولرز ہیں جو ہمارے حکمرہ ہیں ان کی بات مانیں ان کی اطاعت کریں ان کی بات مانیں وہ جو ہے نا جیسے اسٹریٹیجی بنا رہے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لئے پروٹیکشن کے لئے اور اس بیماری کو کنٹر کرنے کے لئے اس کو کنٹر کرنے کے لئے تو لہذا ہمیں کوپریٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ ان کی بات مانی چاہیے فرمایا کہ حفیظہم اللہ اللہ کی حفاظت فرمائے تو فرمایا کہ وہ واجبونہ الصبر والاحتساب والصمع والطاعت لیولاتی الامر حفیظہم اللہ فیما یتخیز کس چیز میں جو ہے نا اطاعت کرنا ہے اور ان کی بات ماننا ہے فیما یتخیذونہ من اجراءات احترازیہ و تدابیر وقائیہ کوپریٹ کرنا ہے ہمیں جو حفاظتی اقدامات کر رہی ہے حکومت ہماری جو ہمارے حکمرہ جو ہے نا جو احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہے جو علاج اور معالجہ اور لوگوں کو جو ہے نا جو ان کی ٹیسٹنگ پھر ان کا چیک اپ وغیرہ تو جو بھی شکلیں جو اسٹرائٹیجی بنائی گئی ہے بیماری پر کنٹرول کرنے کے لیے تو جو اجراءات احترازیہ ہیں جو احتیاطی تدابیر ہیں اور جو حفاظتی جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے سلیمے ہمیں کوپریٹ کرنا چاہیے تعاون کرنا چاہیے اپنے حکومتوں کا حکمرانوں کا اپنے ولی امر کا اپنے سرپرست کا اس کے پاس فرمایا دیکھیں گا آگے سنتے ہیں اس کے پاس فرمایا فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مملکت سعودی عرب نے جو احتیاطی تدابیر اور جو حفاظتی اقدامات جو ہے نا کیے ہیں وہ جو ہے نا یا ایسا مسئلہ ہے یا ایسی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جو ہے نا اس کی پابندی کریں تو حکومت نے چاہے حکومت سعودی عرب نے ہو یا بہرین کے اندر ہو یا پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی جس ملک میں آپ لوگ سننے والے ہیں تو وہاں پر بھی جو احتیاطی تدابیر اور جو حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں تو لہذا ان کی پابندی کرنا اور ان کا جو ہے نا ان کا ریسپیکٹ کرنا اور اس کو فالو کرنا اور ان کو آبائیڈ کرنا بہت ضرور یہ وہی فرمایا ہے کہ امرن یجب علینا ان نلتظم بھی التظام با کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی پابندی کرنا کسی چیز کو فالو کرنا کسی چیز کو آبائیڈ کرنا ٹھیک ہے فرمایا ہے کہ امرن یجب علینا ان نلتظم بھی تو مملکت سعودی عرب نے جو احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی ہیں جو حفاظتی اقدامات کیے ہیں ہمیں بھی ان کی جو ہے نا ان کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے اور ان کے ہمیں بھی جو ہے نا پابندی کرنی چاہیے جیسا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ویسا کرنا چاہیے اس کے بعد فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ فرمایا کہ علم اخی المسلم جان لو ہے مسلمان بھائی یعنی جاننا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان الانتظام فی البجوت کے گھروں کے اندر پڑے رہنا انتظام فی البیت کا مطلب ہوتا ہے گھر کے اندر پڑے رہنا گھر کو جو باہر نہیں نکلنا انتظام فی البجوت والبقاء فیہ بقیہ یا بقاء کا مطلب رہنا تو بیت کی جمع بجوت انتظام فی البیوت والبقاء فیہ گھروں کے اندر رہنا بلا وجہ بغیر کسی دورت کے باہر نکلنا اور رومی آراؤن کرنا فالتو بے والا بلا وجہ تو ایسے نکرنا چاہیے تو گھر میں پڑے رہنا وقت انتشار حاضر فیروس جبکہ یہ وائرس جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے انتشار کا مطلب ہوتا پھیلنا سپریڈ ہونا اور فیروس کا مطلب وائرس تو جبکہ یہ وائرس جو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے تیزی سے اور پھیل چکا ہے تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر پڑے رہے اور باہر نگو میں اس کے باتے فرمایا تو فرمایا شخص صاحب نے فرمایا کہ ایسے وقت اس بیماری کے پھیلاؤ کے وقت میں ہمیں جو ہے گھروں کے اندر پڑے رہنا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارا من احمل اسلحہ عربی میں سلاحن کہتے ہیں ویپن کو ہتھیار کو اس کی جمع اسلحہ تو فرمایا کہ من احمل اسلحہ اللہ تی تدفعو عنا بیذن اللہ وعن بلادنا انتشار ہاظہی الاؤبئہ وہاظہی الامراض الفتہ کا فرمایا کہ یہ جو نا گھروں کے اندر پڑا رہنا اور باہرنا نکلنا یہ سب سے بڑا بیپنوں ہتھیار ہے یہی جو ہے نا اللہ کی تدفعو عنا وعن بلادنا جو کہ جو ہے نا جو روک سکے گا اللہ کی ازن سے اللہ کی حکم سے تو یہ جو اہم ہتھیار ہے اس ہتھیار کے ذریعے سے ہم جو ہے نا اس بیماری کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے ہم ہے نا تو فرمایا کہ دفعا عنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روکنا اسٹراب کرنا پریبینٹ کرنا تو یہ جو ہے نا سب سے بڑا اور سب سے اہم ہتھیار ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے سب سے بڑا علاج اور سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ ہم گھروں میں پڑے رہے ہیں اور کم سے کم باہر نکلے یہی ہتھیار جو ہے نا ہمیں بچا سکتا ہے اللہ کی حکم سے تو فرمایا کہ تَدفعو عنا بے اذن اللہ وعن بلا دینا عنا وعن بلا دینا یہ بیماری کو روکے گا اس وائرس کو روکے گا ہم سے اور ہمارے ملک سے انتشار ہاتھ ہی الاؤبیعہ وبا کی جمعہ اوبیعہ ان بیماریوں کو روکے گا وہاتھ ہی الامراض الفتاقہ اور یہ جو نا محلق اور تباکن جو بیماری ہے مرس کی جمعہ امراض فتاق کا مطلب محلق ڈیڈلی یہ جو ڈیڈلی جو ہے نا ڈیسیز ہے اس کو جو ہے نا روکنے میں ہمارے لئے سب سے بڑا معاوین و مددگار ہتھیار ثابت ہوگا ہمارے گھروں کے اندر پڑا رہنا اس کے باتے سمجھتے ہیں اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کوپریٹ کریں تعاون کریں اپنے حکمرانوں کے ساتھ میں یعنی وہ جو بھی منصوبہ جو پلان جو اسٹریٹیجی بنا رہے ہیں ہم لازم ضروری ہی کہ ہم جو ہے نا بہت ہی ریسپونسبل ثابت ہو اس سسلے میں اور وہ کو فالو کریں اور اس پر جو نا پابندی کریں یہ وہی بات ہے جس سے پہلے کہیے کہ ہم پابندی کریں انتظمہ کا مطلب پابندی کرنا تقیدہ کا مطلب ہوتا ہے پابندی کرنا دونوں کا مطلب ہوتا ہے پابندی کرنا تو ابائیڈ بائی اور تو اڈھئیر ٹو اس معنی میں آتا ہے یہ اور ہم پابندی کریں بالاجراءات الاحترازیہ جو حفاظتی یا جو اہتیاتی تدابیر اختیار کی جاری ہے یا حفاظتی اقدامات جو کی جاری ہے ان کی ہم پابندی کریں اس کے باتے فرمایا اور نتقید بالاجراءات الاحترازیہ والتدابیر الوقائیہ لان من مقاصد شریعتنا حفظا فرمایا کہ لان من مقاصد شریعتنا حفظا نفسی وحفظا روحی وحفظا البطن کیونکہ حفظا بدنی فرمایا کہ کیونکہ ہماری جو شریعت ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے ہمارے جو دین دیا اللہ رب العالمین ہے اس دین کی جو ساری تعلیمات ہے ہر موقع پر ہمیں جو دین کے اندر جونا تعلیمات دیگئے تو ہمارے دین کا جو بنیادی مقصد وہی ہے یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین جونا چاہتے ہیں کہ انسان کے نفس کی حفاظت ہو انسان کی جان کی حفاظت ہو اور انسان کے بدن کی حفاظت ہو تو ہماری شریعت کا بنیادی مقصد بھی یہی کہ انسان جونا زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے تو لہذا اسی وجہ سے جونا دیکھیں گے ہم کہ جونا جب بارش ہوتی ہے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لے تو اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتے کہ انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے پریشانی میں ڈالے تکلیف میں ڈالے انسان سفر میں ہو تو حکم ہے کہ بھی یہ چار کے بجائے دو رکعت پڑھ لے تو اللہ رب العالمین ہمارے دین میں ہماری جو ہے نا زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی ہیں تو جب بھی کوئی تکلیف ہو پریشانی ہو تو اللہ نے اس کے لئے حکم نازل فرمایا تو جیسے بارش میں فرمایا کہ بھی اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لے اسی طرح یہ وبائی بیماری کے اندر بھی نبیس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ صلو فی رحالکم حدیث میں ہے کہ نبیس صلی اللہ علیہ وسلم جب جو بارش ہوتی تو آپ فرماتے اعلان کرواتے تھے حضان میں کہ صلو فی بوجیتکم یا صلو فی رحالکم اپنے اپنے گھروں کے نماز پڑھ لو تو لہذا جب تک یہ بیماری کنٹرول میں نہیں آتی ہماری ذمہ داری ہے کہ چاہے روزانہ کی نماز ہو چاہے جمعہ کی نماز ہو چاہے عید کی نماز ہو چاہے رمضان ہو جو بھی صورتحال ہوگی اللہ کو بہتر معلوم ہے رمضان میں کیا صورتحال ہوگی دیکھتے ہیں انشاءاللہ خیر فرمائیں گے تو بہرحال اپنے جان کی حفاظت اور اپنے جسم کی حفاظت جو ہے نا زیادہ ضروری ہے تو گھر میں پڑھنے والے کو اتنا ہی عجر ملے گا جتنا کہ وہ جتنا عجر اس کو مسجد میں پلتا ہے تو لہذا اس سے سنے پریشان نہیں ہونا چاہیے تو فرمایا کہ لئنہ من مقاصد شریعتنا حفظ النفس وحفظ الروح وحفظ البدن ہماری شریعت کا جو بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو ہے نفس کی حفاظت ہو اور ہمارے روح اور جان کی بھی حفاظت ہو اور ہمارے بدن کی بھی حفاظت ہو کوئی جو نا انسان تکلیف منا ہے اس کے پاس فرمایا اور جو فرمایا کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں دنیا بھر کے اندر خاص طرح سعودی مملکت سعودی عرب میں اور خاص طرح ہمارے بہرین کے اندر جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے حکومت نے جو حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں تو اجراعات کا مطلب ہے وہ اقدامات یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ آپ کے اپنے مفاد کے لئے ہیں آپ کے اپنے مفاد کے لئے ہیں اور آپ کے مفاد کے لئے ہیں اور آپ کے شہر اور ملک کی حفاظت اور ان کے مفاد کے لئے ہیں تو یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ملک کے ادر سارے ممالک میں یہ آپ کے اپنے مفاد کے لئے ہیں اور آپ کے وطن اور آپ کے ملک کے مفاد کے لئے کیے جا رہے ہیں اس کے بعد آگے فرمایا اس کے بعد دعا فرمایے کہ حماللہ بلادنا حماللہ 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 حمالل اس کے بعد فرمایا من کلی وبائن و مقروح وأبشروا وتفائلوا وأملوا واحذروا القلق والجزع اس کے بعد فرمایا کہ اور ناومید نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ پرامید رہنا چاہیے تو ابشرو یعنی ہمیشہ بشارت رکھنی چاہیے انسان ہمیشہ خوش آئین اپنی سوچ رکھے اپنے اچھی سوچ رکھے تو ابشرو کا مطلب اچھی سوچ رکھے اپنے امید رہے خیر کے امید رکھے وخت فائلو اور جہاں پور امید اچھی امید رکھے وعملو اور خود پور امید رہیے اور لوگوں کو بھی امید کا میسیج دیدیے لوگوں کو ڈسپانٹ میرے لوگوں کو انکریج کیدیے اور ان لوگوں کا یہ کہ انشاءاللہ خیر ہوگا گھابرانی کی ضرورت نہیں پریشانہ ان کی ضرورت نہیں we expansion وحضرو اور پریش کیقے بچئے القلقہ پریشانی سے والجزع والفزع والاستراب فرمایا کہ جو انا پریشانی گھبراہات پینک ان چیزوں پینک ہونے سے بچئے تو اپنے آپ کو بچا کر رکھیں پر امید رکھیں اللہ سے اچھے امید رکھیں اور جو انا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خیر کے امید رکھنا چاہیے اس کے بعد فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ تاکدو من مصادر تلقی المعلومات آج آم طور پر آج کل یہ ہو رہا ہے کہ یہ ووٹس اپ اور فیس بوک کے اندر جو نا افواہ ہیں اور ریومرز بہت پھیل رہی ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں تو فرمایا کہ وہ تاکدو من مصادر مصادر کےتے ہیں سورس کو مصدر کے جواں مصادر تلقی المعلومات معلومات کہتے ہیں انفرمیشن کو تو فرمایا کہ جو بھی معلومات آپ تک پہنچ رہی ہیں تو فوراں جو ہے نا اس کو جو چیز جو جو انفرمیشن آپ کو ملی فوراں فورورڈ نہ کرے اس پر فیس بک پر یہ واسب پر سب سے پہلے جو ہے نا اس کو آپ انشور کرنے کے آیا یہ جو ہے نا یہ جو انفرمیشن ملی ہے آپ کو صحیح ہے یہ غلط فوراں کوئی چیز جو نا آگے نہیں بڑھا دینی چاہیے فرمایے کہ وَتَأَكَّدُ مِن مَصَوَدِرِ تَلَقِّ الْمَعْلُومَاتِ جو انفرمیشن مل رہی ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے جو نا تحقیق کر لیں کہ آپ کو کہاں سے ملی ہے اگر صحیح سورس سے ملی ہے تو ٹھیک ہے ادروائی اس کو فورورڈ نہ کریں وہ فرمایے کہ وَالْحَذَرْ مِنَ الشَّعِعَاتِ مُغُرِضًا اور بچیے بچیے پریس کی دیئے الشعیات کہتے ہیں ریومرز کو افواہوں کو تو افواہوں کو پھیلانے سے بچیے خود افواہوں پر عمل کی دیئے نہ تو اس پر یقین کی دیئے اور نہ دوسرے تک اس کو فورورڈ کی دیئے تو الْحَذَرْ مِنَ الشَّعِعَاتِ کا مطلب افواہوں سے بچ کر رہی ہے بی ویر آف بی ویر آف دی ریومرز تو افواہوں سے بچ کر رہی ہے والا افتراءات القاذبہ اور لوگ جھوٹی جا اپنی خود سے جو نا فیبریک ایکٹ کرتے خبریں اور آہ نیوز کو تو جھوٹی جھوٹی خبریں تو جو فالس نیوز ہوتی ہیں ان سے بچ کر رہی ہے افتراءات القاذبہ جھوٹے باتوں سے جو نا بچ کر رہی ہے علومات والحذر من الشائعات المغربہ والافتراءات القاذبہ وخذو الامر من مصادره الموثوقہ اس کو بات فرمایا کہ وخذو الامر من مصادره الموثوقہ امر کہتے ہیں مام لے کو خذو کا مطلب لو اخذ آیا خذو مطلب لینا ہوتا ٹیک وخذو الامر اور جو بھی خبر آپ کے پاس آتی ہے جو بھی بات آپ کے پاس آتی ہے اس کو لے کہاں سے ممصادر ہی الموثوقہ اس کا جو معتبر جو ذرائع ہیں ریلائبل جو سورسز ہیں وہاں سے اس کو لینے کی کوشش کیجئے مصدر کہتے ہیں سورس کو اس کی جمع مصادر موثوقہ کا مطلب ریلائبل ٹرسٹیبل ٹرسٹوردی تو جو معتبر ذرائع ہیں وہاں سے لینے کی کوشش کیجئے وہ معتبر ذرائع کون سے الجہات الامنیہ ہیں مثلا جو پولیس کا جو ڈپارمنٹ ہوتا ہے یا جو سیکیورٹی کے جو گورنمنٹ کا منسٹری آف انٹیریر اور وزار داخلیہ ہوتی ہے ہر جگہ پر ہوم منسٹری تو ان کی طرف سے جو خبریں آتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے وہ کا وزارت الصحہ اسی طرح جو نا منسٹری آف ہیلت یا وزارت صحت سے جو آپ کو انفرمیشن مل رہی ہے تو یہ جو ہے نا یہ مصادر موثوقہ ہے یہ ریلائبل سورسز ہے یہاں سے کوئی خبر ملتی ہے تو ٹھیک ہے در بھائی ادھر ادھر کے خبریں جو نا عمل نہیں کرنا چاہیے فرما جہات ذات الالاقہ اور جو 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 آتھارٹیز ہے جہات کا مطلب آتھارٹیز ذات الالاقہ کا مطلب کنسرن جو کنسرن جو آتھارٹیز ہیں وہاں سے خبریں ملتی ہو تو پھر آپ جو نا اس پر عمل کریں اس کے بعد فرمایا اس کے بعد دعا فرمایے کہ حفظ اللہ بلادنا و بلاد المسلمین من کل سوئی و مکروح فرمایے کہ اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے ہمارے ملکوں کے اور سارے ملکوں کی ہر قسم کی تکلیف سے پریشانی سے اور ہر قسم کی وبا اور آفذ سے اس کے بعد دعا فرمائی ہیں مسلمین من کل سوئی و مکروح اللہم دفع عنا الغلا ہم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم دفع عنا الغلا مہنگائی کو ہم سے دور کر دے والبا اور بیماری کو غلا کا مطلب مہنگائی والبا اور پریشانی والربا سود والزنا زنا والزلازل زلزل ارتکویک والمحن اور ٹرائلز اور ٹریبولیشنز پریشانی تکلیف و سوء الفتن اور جو نئی نئی جو ہیں باتیں سامنے آرہی نئی نئی آدمائشیں ما ظہر منہ و ما بطن کچھ فتنیں ہم کو نظر آتے ہیں کچھ فتنیں نظر نہیں آتے ہیں جی بل ہوتے ہیں وہ تو ظاہری اور باطنی فتنوں سے بھی اللہ تعالی ہمیں بجا کر رہا ہے یہ دعا فرمائی ہے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے حدیث میں یہ دعا آئی ہوئی ہے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے یہ دعا ہے پوری تو یہ یاد کر لینی چاہیے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں تیری کس چیز سے برس کی بیماری سے جنون کی پاگلپن کی بیماری سے جدام جدام کی بیماری سے ہے نا اور کورونا کی بیماری سے یہ تو اب انہوں نے دعا مانگی شخص سامنے لیکن حدیث کے اندر جو ہے نا یہ دعا ہے کورونا تو نہیں تھا یہ الجدام وسیل اسقام یاد الجلالی والاکرام اس کے بعد دعا کہہ رہے ہیں کہ تحصننا باللہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو حفاظت لدیتے ہیں اللہ کی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ کی حسن کہتے ہیں حفاظت کو تحصننا باللہ ہم اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں وہ اللہ 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 لا الہ الا ہوا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وعتصمنا بدل ملک والملکوت اور ہم جو ہے نا اسی کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں جو کہ سارے ملک اور ملکوت کا مالک ہے ساری کائنات کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں والعزت والجبروت سارا غلبہ ساری قوات طاقت کا مالک ہے وہ وتوکلنا على الحی اللہ یموت وتوکلنا على الحی اللہ یموت اور ہم بھروسہ کرتے ہیں توقل کرتے ہیں اس زندہ ہستی پر جس کو کبھی موت نہیں آتی تو اللہ رب العالمین ایک ایسی ہستی ہے جو جسے کبھی نید نہیں آتی کبھی اہو نہیں آتی وہ ہر وقت ہماری حفاظت میں اللہ رب العالمین تیار رہتے ہیں ہمارے لئے اس کے بعد فرمایا واعتصمنا بذل ملک والملکوت والعزت والجبروت وتوکلنا على الحی اللہ یموت اسی بختم ہوتی ہے بات انشاءاللہ آپ جو نا ان کے اندر جو الفاظ گزرے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ان کو لکھ لیں ان لفظوں کو اور ان کی میننگ کو بھی لکھ لیں لکھ لیں اور جو دعا ہیں اس کے اندر وہ یاد کریں اور بار بار سننے کی کوشش کریں تاکہ تاکہ آپ کے اندر جو ہے نا اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائیں اسی پہ اختفاء کرتے ہیں انشاءاللہ اور اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انت استغفرق و توب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ